بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائداز فوڈ کیا حال ہیں تمام دیکھنے والوں کے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو خیر اور آفیہ سے رکھے آمین آج ہم اپنے کچن میں بنا رہے ہیں چکن چیز سینڈویچ کی رسپی یہ سینڈویچ تیار کرنے کے لیے میں نے چکن لیا ہے اور اس کو ابال کر میں نے ریشہ ریشہ کر لیا ہے یہ تقریباً سو گرام چکن ہے اور جو اس کے اندر باقی کی چیزیں جائیں گی وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی چکن میں ہم ڈالیں گے تھوڑی سی قدو کش کی ہوئی گاجر تقریباً دو کھانے کے چمچ اور باری کٹی ہوئی شملہ مرش ہم اس میں ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ تھوڑی سی باری کٹی ہوئی ہم اس کے اندر پیاز ڈالیں گے اور تھوڑا سا ہی ہم اس کے اندر قدو کش کیا ہوا کھیرہ ڈالیں گے یہ تمام چیزیں ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور ہم اس کے اندر ڈالیں گے نمک اپنے ذائقے کے حساب سے آپ جتنا کام یہ زیادہ کھاتے ہیں آپ اتنا ہی ڈال سکتے ہیں اور تقریباً دو چھٹکی ہم اس میں ڈالیں گے کٹی ہوئی لال میرچ کالی مرچیں کٹی ہوئی یہ بھی ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً دو چھٹکی اور تھوڑا سا ہم اس میں ڈالیں گے بھنا ہوا کٹا ہوا زیرہ یہ تمام چیزیں ہم اس میں ڈالیں گے اور ان کو ہم مکس کرتے ہیں اس کے اندر ہم تھوڑی سی مائنس شامل کر کے ان کو مکس کریں گے ان تمام چیزوں کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اب ہم لیں گے بھرڈ سلائس اور اس کے اوپر یہ تمام چیزیں لگا کر ہم اس کے سینڈوچ تیار کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بھرڈ کے اوپر یہ قدو کا شکی ہوئی چیز ڈالیں گے تھوڑی سی اس بھرڈ کے کنارے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہم ایسے ہی تیار کریں گے اس کو ہم سلائس کے اوپر پھیلا لیں گے اور اب ہم اس کے اوپر چکن لگائیں گے چیز لگا لی ہے میں نے سلائس کے اوپر اور اب ہم اس کے اوپر یہ سبزیاں اور چکن کا ہمیزہ لگائیں گے اس کو ہم بھرڈ کے اوپر اچھی طرح سے پھیلا لیں گے سلائس کے اوپر میں نے چکن لگا لیا ہے اس کے اوپر ہم پھر سے یہ قدوکش کی ہوئی چیز ڈال دیں گے سارے کے اوپر اس کو اچھی طرح سے پھیلا دیں گے اور یہ دوسرا سلائس ہم اس کے اوپر اس طرح رکھ کر اس کو دبائیں گے اور باقی کے سینڈوچز بھی اسی طرح تیار کر کے ہم آپ کو ملتے ہیں تمام سینڈوچ میں نے تیار کر لیا ہے اور پین کو میں نے گرم ہونے کے لیے رکھا ہے تقریبا میں نے اس میں ون ٹیبل سپون آلڈ ڈالا ہے اس کے اندر اب ہم سینڈوچ کو رکھ کے اس کو سیک لیں گے لو فلیم پر ہم اس کو سیک لیں گے جب اس کو ایک سائٹ سے اچھا سا کلر آ جائے گا تو اس کی سائٹ پلٹ کر ہم دوسری سائٹ سے بھی اس کو گولڈن براؤن کلر دیں گے اور پھر ہم اس کو نکال لیں گے ہمارے سینڈوچ کو ایک طرف سے پیارا سا کلر آ چکا ہے دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اب میں نے اس کی سائٹ چینج کی ہے جب تک اس کی دوسری سائٹ پر اس طرح کا کلر آتا ہے تب تک ہم اس کو پکا لیتے ہیں اور ہمارا سینڈوچ تیار ہو جائے گا سینڈوچ کو دونوں سائٹ سے بہت ہی پیارا سا گولڈن کلر آ چکا ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں اور اسی طرح ہم دوسرا سینڈوچ بھی تیار کر لیتے ہیں ہمارے سینڈوچ ہو چکے ہیں تیار تو ان کی اب ہم کرتے ہیں کٹیں بہت ہی مزے کے کرسپی سے سینڈوچ تیار ہوئے ہیں سینڈوچ تیار ہو چکے ہیں تو ان کو اب ہم کرتے ہیں ڈیش آؤٹ اور آپ کو دکھاتے ہیں ان کی فائنل لک تو تیار ہیں ہمارے آج کے بہت ہی مزے کے چکن چی سینڈوچ آپ اس ریسپی کو ضرور رائے کیجئے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ کیسے بنی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ہمیں رکھئے گا اپنی دعا میں یاد اگلی ویڈیو تک کے لئے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی